اسلام علیکم موزز ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے چینل سفر طویل میں حشامدید کہتے ہیں اسرائیل کی چلاکیوں کو کون نہیں جانتا یہودیوں کے فلسطین پہ ہونے والے ظلم و ستم سے ساری دنیا باہبڑ ہے ہر سال اسرائیل فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے حتیٰ کہ مجودہ وقت میں فلسطین کو دنیا کے نقشے سے ہتم کر دیا گیا ہے لیکن آج بھی ویسٹ بینک اور گازہ پہ فلسطین کے مسلمانوں کی حکومت ہے اسرائیل کے فلسطین پہ قبضے اور ظلم و ستم کی وجہ سے کئی مسلم ممالک نے اسرائیل کو ملت تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے لیکن 13 اگست 2020 کو یو اے اور اسرائیل کے مابین ایک مہدہ تیپ آیا ہے جس پر گفتگو سے پہلے ہم اپنے ویور سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو بڑھ وقت پہنچتی رہے ناظرین محترم آپ جانتے ہیں امریکہ ہمیشہ ہی سے اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی رہا ہے امریکہ نے یو اے اور اسرائیل کے مابین ایک مہدہ کروایا ہے اس مہدے کے تحت یو اے ای نے اسرائیل کو ملت تسلیم کرنے تجارت اور سفر کرنے پر سے پبندی اٹھا لی ہے اس مہدے میں یو اے ای نے صرف ایک شرط رکھی ہے اور وہ شرط بھی صرف اور صرف آرزی طور پر ہے وہ شرط یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کی طرف مزید پیشرفت نہیں کرے گا یعنی مزید فلسطین پر قبضہ نہیں کرے گا ناظرین محترم یو اے ای مسلم مالک میں تیسرا اور گلف میں پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کو بحیثیت ایک الگ ملک تسلیم کیا ہے اس مہدے میں اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یو اے ای دوسرے ممالک سے اسرائیل کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرے گا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے اس مہدے کو ابراہیمی مہدے کا نام دیا ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مزید بہت سے مسلم ممالک یو اے ای کی پیڑوی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کا آگاز کر دیں گے جس میں سعودی عرب کا نام سرے فہرست ہے ناظرین محترم ویڈیو پسند آنے پہ اس کو لائک کیجئے فیسبوک اور ویٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر دیا کیجئے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے منتظر رہیے تب تک کے لئے اللہ حافظ